اسلام علیکم مجھے پتا ہے کہ جس نے بھی اس ویڈیو کو پلے کیا ہے وہ سب کے سب بھی مینگی لیورز ہیں and I am one of them مجھے مینگی بہت زیادہ پسند ہے تو اسی لئے میں نے آج کچھ نئے انداز سے نئی طریقے سے اس مینگی کو بنایا ہے سوپی بٹری بھی ایک دم مینگی بنی ہے ایک دم لذیذ تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریں تو چلے شروع کرتے ہیں بسم اللہ تو میں نے یہاں پر ایک پین رکھ دیا ہے اور اس میں میں اب ایک کپ جتنا ایک گلاس جتنا بوٹر ایڈ کر دوں گی ابھی میں یہاں پر مینگی کے ویچ آٹا نوڈلز یوز کر رہی ہوں لیکن آپ شورلی دیفینیٹلی جو مینگی کے ریکیولر پیکس آتے وہ بھی یوز کر سکتے میرے نوڈلز کو ایڈ کر دیا ہے پانی میں اب ہم اسے اسی طرح بوائل کرے کے جیسے ہم نورمل ہی کرتے ہیں مینگی کو پکا لینا ہے میں نے یہاں پر آدھے کپ جتنا پانی اور ایڈ کر دیا ہے آپ نے مینگی کو 80% ہی پکانا ہے پورا نہیں پکا لینا ہے تو یہ دیکھیں 80% نوڈلز اچھے سے پک چکے ہیں تھوڑی سی کسر آپ نے رہنے دینی ہے اب میں یہ سارے پانی جو ایکسٹر کا ہے اسے میں سٹرین کر لوں گی دیکھیں میں نے سٹرین کر لیا سارے پانی کو اور ایک بار تھنڈے پانی سے دھو کر اسے سٹرین کر لیا ہے سٹرین ہونے کے بعد میں نے اسے ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے اور اب میں اس میں ایک سے دو چمچ جتنا آئل ڈال دوں گی اور اچھے سے رب کروں گی نوڈلز کو آئل میں اس سے یہ ہوگا کہ مینگی جو اکثر چپ چپی اور سٹکی ہو جاتی ہے تھنڈی ہونے کے بعد ویسی نہیں رہے گی بلکل الگ الگ سے نوڈلز رہے گی ابھی میں نے سیم پین میں ہی دو چمچ جتنا آئل ایڈ کر دیا ہے اور اس آئل کو میں اچھے سے گرم ہونے دوں گی جب آئل اچھے سے گرم ہو جائے گا میڈیم ہوت ہو جائے گا تو میں نے یہاں پر کچھ سبزیاں لیے سملا مرچ انیان اور گارلک تو یہاں پر میں ایڈ کر دوں گی وہ تو میں نے پہلے سملا مرچ ایڈ کر دی آپ چاہے تو سملا مرچوں کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں بھی کٹ کر کے آپ چاہے تو سبزیوں کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر کے ڈال سکتے میں نے یہاں پر سبزیوں کی سائز جو ہے وہ پڑی رکھی ہے یہ بلکل آپ پر ہے آپ کیسے پسند کرتے ہیں سبزیوں کو نورلز میں اور پھر میں نے تھوڑی سی جب سوفٹ ہوگی سملا مرچ تو میں نے یہاں پر جو آنینز تھی وہ بھی ایڈ کر دی ہے ایک منٹ دونوں کو ساتھ میں سوٹے کرنے کے بعد جب اچھے سی دونوں چیز سوفٹ ہو جائے گی اور پک جائے گی ہلکی ہلکی سی تو میں نے جو کٹا ہوا لیسون رکھاتا پانچ کلیا میں نے کٹ کر رکھی تھی وہ بھی میں ایڈ کر دوں گی اپنے رکھنا ہے اتنی دیر میں جو لیسون کا کچھاپن ہے وہ سالہ نکل جائے گا اور ابھی میں یہاں پر بٹر ایڈ کر رہی ہوں یہ بلکل آپشنل ہے پر بٹر سے ٹیسٹ جو ہے میکی کا ایک تم اینہانس ہو جائے گا تو اگر آپ کے پاس ہے گھر پر تو آپ سرور ایڈ کریں اور بٹر بہت جلدی ملٹ ہو جائے گا کیونکہ اوئی اس پکت گرم ہے تو جیسے ہی ملٹ ہو جائے بٹر آپ سارے کے ساتھ جو نوڈلز رکھئے تھے ہم نے اوئل کر کے وہ آپ سب آپ ایڈ کر لے گے اس پکت نوڈلز ایڈ کرنے کے بعد جو میکی میں مسالہ ہوتا ہے ٹیسٹ میکر وہ ہم ایڈ کر لے گے یہاں پر اب اچھے سے مکس کر لے گے اس مسالے کو نوڈلز میں تاکہ ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں ابھی میں یہاں پر تھوڑا سا پانی ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ میں مہگی جو ہے وہ سوپ بھی پسند کرتی ہوں تھوڑی سوپ والی ہو تھوڑی ڈسیلی ہو لیکن اگر آپ ڈرائی مہگی پسند کرتے ہیں تو واتر سکپ کر دیں کیونکہ مجھے ٹیسٹ میکر میں نمک تھوڑا کم لگتا ہے میرے سب سے تو میں یہاں پر تھوڑا سا نمک ایڈ کر رہی ہوں لیکن آپ کے سب سے بلکل صحیح ہے ٹیسٹ تو آپ نہ سکپ کر دیں نمک کو اور میں یہاں پر تھوڑا سا اور ٹیسٹ میکر بج گیا تھا تو وہ بھی ایڈ کر دے رہی ہوں آپ چاہے تو اپنے من کے مسالے اس سٹیج پر سارے آپ ایڈ کر سکتے ہیں آپ چاہے تو سویا سوس چلی سوس آپ کی مرضی کے جو بھی مسالے آپ کو پسند ہے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر ابھی میں یہاں پر تھوڑا سا اور پانی ایڈ کر دیا اور اچھا سا مکس کر کے اب یہ میکی آل موسٹ ریڈی ہے اب اسے ہم نشاؤٹ کر لے گے تو یہ دیکھیں مزیدار سی سوپ والی اکتم رسیلی میکی تیار ہے ویجیٹیبل سے بھری ہوئی اور بہت زیادہ یمی تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اگر آپ میکی لور ہے تو یہ آپ کے لئے مزٹ ٹرائ ہے تو بنتا ہے ٹرائے کرنا تو تھینک یو دیکھنے کے لئے تھینک یو فور واشنگ اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ